درینہ دشمنی پانچ افراد کی جان لے گئی نصیر آباد میں دو گروپوں میں فائرنگ کا تبادلہ پانچ افراد جان بہا تین زخمی ہو گئے عوام کو کس وقت میں کتنا ریلیف دیں وزیراعظم نے آئندہ مالی سال کے بجھت پر اہم اجلاس آج طلب کر لیا حکومتی معاشی ٹیم وزیراعظم کو بجھت تضاویز پر بریفنگ دے ہی شہباز شریف حکومتی معاشی ٹیم کو بجھت سے متعلق اہم ہدایات چالے کریں گے عدلیہ کی کچھ کالی بھیڑے بانی پیٹ آئی کو ریلیف دینے پر تولی ہوئی ہے وزیراعظم شہباز شریف ججوں پر کھل کر برس پڑے کہا مشورے ہو رہے ہیں سابق وزیراعظم کو کیسے زمانت دی جائے خوشحالی نہ آئی تو جج رہیں گے نہ سیاست دان جیل سے باہر آنے کے لیے بانی پیٹ آئی کی سازشیں ناکام ہوں گی مزید بولے بانی تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے قدموں میں بیٹھتے تھے فوش کو بدنام کرنے والے بانی پیٹ آئی کا مکروح چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا ہے شیخ مجیب کی مثالیں دینے والے سابق وزیراعظم فوش اور ملک کو بدنام کر رہے ہیں نواز شریف سرخ رو مخالفین کے موں کالے ہو گئے پارٹی صدارت امانت تھی جو واپس کرتی بانی پیٹ آئی جنرل زہر اسلام کی تیسری قوت تھے نواز شریف کا نیا الزام دوبارہ پارٹی صدارت سنبھالتے ہی جنرل کانسل سے خطاب کہا میری حکومت کو ہٹانے کا پلان لندن میں بنا دھرنے کے دوران جنرل زہر اسلام نے مجھ سے استیفہ مانگا میرے انکار پر لندن میں بانی پیٹ آئی ایک جنرل پرویز الہی اور ایک مولوین ایمل کر سازش تیار کی یہ وہی ایمپائر کی انگلی تھی جس کا بار بار ذکر کیا بانی پیٹ آئی کو تیسری قوت کے طور پر لائے گیا بانی پیٹ آئی بتائیں کیا وہ آپ نہیں تھے اگر کہہ دیں کہ وہ ہم نہیں تھے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا پہلے ان باتوں کا جواب دیں پھر ہم سے بات کریں چار پانچ لوگوں نے دو ہزار سترہ میں خوشحالی چھین دی ایٹمی دھماکے کرنے کے وقت ہمیں بھی سائفر آیا تھا لیکن ہم نے دباؤ قبول نہیں کیا میرے اور شہباز شریف کے درمیان درداریں ڈالنے کی کوششیں کی گئیں شہباز شریف نے وزارت عزمہ کو ٹھوکر مار دی لیکن بھائی سے بے وفائی نہیں کی حمزہ شہباز، مریم نواز، مفتہ اسماعیل، سادر فیک اور خوشحاصف نے مشکلات کا سامنا کیا شاہد خکان آباسی کی پارٹی کے لیے خدمات پر بھی خراج تحسین نواز شریف صابق چیف جسٹس ساکب نصار پر بھی گرجے بر سے کہا مجھے زندگی بھر کے لیے پارٹی صدارت سے ہٹایا گیا عوام نے ساکب نصار کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا میں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی آپ کی بیٹے سے تو تنخواہ نہیں مانگی تھی پارٹی صدر بننے پر وزیراعظم شہباز شریف نے نواز شریف کو گلے لگا لیا وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے بھی سٹیج پر جا کر مبارک بات دی کارکنوں کے فلق شگاف نارے بانی پی ٹی آئی کا اپنے اکاؤنٹ سے ہونے والی ٹویٹ سے کوئی تعلق نہیں چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کی وضاحت کہا متنا سے سوشل میڈیا مہم کا بانی پی ٹی آئی کو علم ہی نہیں تھا وہ جیل میں ہیں ہر ویڈیو یا سوشل میڈیا مواد کو منظور نہیں کرتے انیس سو اکاتر والی ویڈیو کو اس سیاسی طور پر دیکھا جائے تو فوت سے اس کا کوئی تعلق نہیں وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گھنٹا پوئے پھر بڑا کچھ ہے سوابی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپنا حق اسی طرح لیں گے جس طرح انگریزوں سے آزاد ہی لی تھی بشلی کے مسئلے پر وفاقی وسرہ سے بات ہوئی نوٹ شیڈنگ کم کی جائے گی ہم بفاق سے صوبے کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو سر اٹھا کر کرتے ہیں کیونکہ ہم فارم پینتالیس والے ہیں فارم سینتالیس والے کی آنکھیں شرم سے جھک رہی ہیں بانی پیٹ آئی نے جب جیل سے کال دی تو ان کے ساتھ وہ کھیل کھیلیں گے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی اس وقت فارم سینتالیس والے لوگ ایوانوں میں بیٹھے ہیں ایمینٹر چوری کر کے بننے والی حکومت کچھ نہیں کر سکتی سابق صدر عریف الوی کی مخالفین پر لفظی گولہ باری کہا بانی پیٹ آئی ان سے مزافرات کرنا چاہتے ہیں جن کے ہاتھ میں کچھ ہو ملکہ سارا نظام بند کلی میں ہے لوگوں کو احتجاز کرنے کی بھی اجواست نہیں عوام سے پناہ مانگو ورنہ عوام رگر دیکھی گرمی کی لہر نے میدانی علاقوں کو جکر لیا سندھ بلوچستان اور پنچاب میں پارا ہائی جہک پواد ملکہ گرم ترین مقام درشاہ حرد 52 ڈگری کو چھو گیا لارکانہ منجو دڑو پارا 51 ڈگری تک جا پہنچا رحیم جار خان سے بھی سکھر شہید بن عزیر آباد بھکر اور خیرپور میں پچاس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ دیرہ خازی خان ڈی آئی جی گجرانوالا جھنگ قصور ملتان اور ارتالیس ڈگری لاہور چھالیس پشاور دینٹالیس اسلام آباد راولپینڈی اکتالیس کراچی ارتس اور کوئٹہ میں درشاہ حرد چونتس رہا کراچی میان سے یکم جون تک ہیٹ ویف کی پویش گئی نیب کا راولپینڈی کی نیچی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مرکزی دفتر پر چھاپا انیس کروڑ پاؤنڈ سکینڈل میں مسید شواہد کے لیے کارروائی تحقیقاتی ادارے نے تمام دستاویزات حاصل کر لی چھاپے اور جانچ پر تال کی ویڈیو سامنے آگئی نیب ٹین کی حملے سے پوچھ کر سوسائٹی کے مرکزی دفتر کو سیل کر دیا گیا موسیقی